آپ کئی سالوں سے اپنے بیر کو گراتے آئے ہو اور پانی کی طرح اسے بہا رہے ہو اس بیر کی قیمت آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو لیکن دوست اگر آپ کا بیر پورا کھالی ہو جائے آپ کے سریر سے تو آپ کے سریر میں کیا کیا ہوگا کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو دوست اگر آپ کا بیر پوری طرح سے ختم ہو جائے گا تو آپ کسی کام کے نہیں رہو گے جندہ تو رہو گے پر لاس رہو گے آپ کسی کے کام بھی نہیں آ سکتے آپ کبھی اپنی فیوچر کے لیے کچھ کارے ہی نہیں سکتے اور آپ کا دماغ تو کمجھوڑ ہو ہی جائے گا ساتھ میں آپ کا سریر بھی کمجھوڑ ہو جائے گا مطلب آپ سوچ لیجئے آپ جوانی میں تو ہیں لیکن آپ کو بڑھا فیل ہونے لگے گا آپ کے بال جھڑنے لگیں گی آپ کے آکھ دھسنے لگیں گے آپ کے گال پسکنے لگیں گے آپ کے سریر میں سے کانکال سر دکھنا شروع ہوگا تو سوچ لیجئے اگر پورا بھیر کھالی ہو جائے تو ہم لوگ کس طرح سے بن سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسی بھیر کو اپنے سریر میں بھرتے رہے بھرتے رہے تو جو چیز ڈیمج ہوگی وہی چیز ریکوبر ہونے لگے گی ملدب صحیح ہونے لگے گی لیکن دویجت لوگ ایک بودھ بھیر کے قیمت سمجھتے ہی نہیں کہ بھیرو آسٹو میں ہوتا کیا ہے بیرو ہی ہوتا ہے جو ہماری سریر کو ارجہ دیتا ہے پرس دن ہمیں انرجی دیتا ہے اور لیکن ہم اسے بار بار نکالتے آ رہے ہیں کچھ لوگ تیشی بیر کے وجہ سے جلد ہی مر جاتے ہیں موت کے کگار پر بھی آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جوانی میں ہی بودھا دکھنے لگتے ہیں ان کے پاس تمام روگ ہونے لگتے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں دبا کرانے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں تو یہ سب چیزوں سے انہیں لڑنا پڑتا ہے جوجنا پڑتا ہے پھر بھی برمچر کی قیمت وہ سمجھتے ہی نہیں اور بیر بچانے کی پرکیریا وہ شروع ہی نہیں کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ بیر بچاتے ہیں ان میں کچھ بتلاو آنے لگتا ہے وہ دیکھتے بھی ہیں فرق کو پھر بھی اپنے دماغ کو وہ کنٹرول کر ہی نہیں پاتے تو دوست اپنے دماغ کو کنٹرول کرو اپنے مائنڈ کو ایک دکھاں سیٹ کرو اور اس بیر کو جو آپ گرا رہے اس کی قیمت سمجھو واسطوں میں آپ کی پوری لائف چینج ہو جائے گی بس یہی کہنا چاہوں گا دوست اگر بیر کو بچانا آپ سیکھ لوگے تو دنیا میں آپ کسی بھی چیز کو حاصل کر لوگے آج کے جو ایوہ ہیں بس صرف بیر کو گرانا ہی جانتے ہیں اسے بچانا جانتے ہی نہیں ہیں غلط غلط بیڈیو دیکھ گئے وہ اپنے بیر کو بہا دیتے ہیں لیکن دوست آپ کو وہی بیر بچانا ہوگا اگر آپ کے سریر میں کافی زیادہ برا پرباو پڑا ہوگا ہیلانے سے تو دوست میں گارانٹی دیتا ہوں صرف آپ برمچر کا پالن کرو آپ کی ساری وہ ڈیمج جو سریر ہوا ہے وہاں سب چیز بدل جائے گا آپ نکھرنے لگیں گے آپ ایک گلاب کی طرح کھلنے لگیں گے تو بس آج سے ہی ابھی سے ہی اگر آپ نے برمچر پالن نہیں کیا ہے تو تیس دن کر کے دیکھو اگر آپ تیس دن نہیں کر پاتے ہو تو ایک کس دن کر کے دیکھو ایک کس دن نہیں کر پاتے ہو تو سات دن کر کے دیکھو سات دن میں اتنا پھر دکھائی دنے لگے گا کہ آپ خود ہی کانٹیڈیو کرنے لگیں گے تو بس ساب طور پر آپ کو برمچرپ کرنا ہی ہوگا کرنا ہی ہوگا دوست کیونکہ اس کے بینا جیون ادھورہ ہے تو بیڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور جو بھی برمچرپ پالن کرنا چاہتا ہے ان کے پاس بیڈیو کو جلوٹ پہنچانا تک تیلیے ڈاٹا بائے بائے گود لنگ